کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کو جنگل کا راجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سوال کا جواب کچھ یوں دیں کہ شیر جنگل کا سب سے پاورپل جانور ہے اسی لیے اسے جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن سچائی میں ایسا نہیں ہے دوستوں کیونکہ جنگل میں بہت سے ایسے جانور بھی رہتے ہیں جو کہ شیر کی طولہ میں کافی زیادہ پاورپل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکثر شیر کا شکار بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر کو جنگل کا راجہ اس کے پاورپلے چلتے نہیں بلکہ اس کے دیماغ اور اس کے ہنٹر ٹیکنک کی وجہ سے اسے جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں بہت سے ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو کی شیر کو بھی مار گراتے ہیں بہت سے ایسے جانور ہیں جن کا شکار شیر نہیں کرتا بلکہ یہ جانور شیر کا شکار کر جاتے ہیں ایسے میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسے ہی اینیول کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ بڑی آسانی سے شیر کا بھی شکار کر جاتے ہیں نمبر چھے پر ہے جنگلی بھینسہ ویسے تو شیر کا فیوریٹ شکار جنگلی بھینسہ ہی ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ جنگلی بھینسہ اکثر شیر کے اوپا اٹیک کر کے اسے موت کنیل سلا دیتا ہے آپ کو جانت کا حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر میں ہر سال لگ بھت تین سو انسان شیر کے اٹیک کی وجہ سے مار جاتے ہیں بہنی جنگلی بھینسہ کے اٹیک کی وجہ سے بھی ہر سال اتنے ہی لوگ اپنی جان گوا دیتے ہیں لیکن یہاں دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ شیر ایک ماں سا ہری جیو ہے اور وہ انسان پر اٹیک اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کرتا ہے جبکہ جنگلی بھینسہ ایک سیاہ کا ہری جیو ہے اس کے باوجود وہ انسان پر اکثر حملہ کر سکتا ہے اس چیز سے آپ انوان لگا سکتے ہیں کہ جنگلی بھینسہ کتنے اٹیک کی نیچر والا جیو ہے اسی طرح سے وہ شیر کو دیکھتے ہی اس کے اوپا اٹیک کر دیتا ہے اور اگر کہیں شیر اکیلا ہے تو پھر جنگلی بھینسہ کے اٹیک سے بچنا اس کے لئے مشیل ہی ہے جنگلی بھینسہ ایشیا اور افریقہ کے جنگلوں میں کافی زیادہ ماترہیں پائے جاتا ہے اور یہاں پر اکثر شیر اور بھینسے کی لڑائی دیکھنے بھی مل جاتی ہے اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ جنگلی بھینسہ شیر کو موت کے گھڑ اتار دیتا ہے نمبر پانچ پر ہے بھیئر یعنی کی بھالو ویسے تو شیر بھالو کا شکار اکثر کر لیتا ہے لیکن کچھ خاص پر جاتی کہ بھالو شیر پر بھاری پڑ جاتے ہیں خاص طور پر پولر بھیئر اور گریجلی بھیئر پولر بھیئر نوٹ امریکہ کے برفیل علاقے میں پائے جاتا ہے جو کہ گریجلی بھیئر ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتا ہے ویسے جن علاقوں میں یہ دونوں بھیئر رہتے ہیں وہاں پر شیر نہیں پائے جاتا ہے لیکن پھر بھی امریکہ کے زو میں کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ بھیئر اور شیر آپس میں بھیڑ بیٹھے ہیں ابھی تک شیر اور بھیئر کے آپس میں بھیڑنے کے چوبیس معاملے سامنے آئے ہیں اور اس میں سے سولے بار بھیئر نے شیر کو مات دی ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھیئر بھی شیر کو آسانی سے مات دے سکتا ہے ویسے بھی پولر بھیئر اور گریجلی بھیئر کا شریر شیر کی طولہ میں زیادہ پاہفل ہوتا ہے ان کے پنجے بھی شیر کی طولہ میں زیادہ دینجرس ہوتے ہیں ایک شیر کی پنجے کے ناکھون تقریباً ایک پنڈ پانچ انچ کے ہی ہوتے ہیں جبکہ بھیئر کے ناکھون چھینس تک لمبے ہو سکتے ہیں ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھیئر شیر کے لیے کتنا دینجرس ہو سکتا ہے نمبر چار پر ہے گوریلا دوستوں گوریلا ویسے تو بندروں کی پرجابتی کا جیو ہے لیکن اسے دنیا کے موسٹ دینجرس ہنٹر کی لرش میں بھی رکھا گیا ہے گوریلا ماس نہیں کھاتا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت ہی اگریزیو نیچر کا انیمل ہوتا ہے گوریلا فزیکلی شیر سے زیادہ سٹرانگ تو ہے ہی ساتھ میں یہ میٹلی بھی شیر کی طولہ میں کافی سٹرانگ ہے ویسے تو جس ایریا میں گوریلا رہتے ہیں وہاں پر شیر بہت کم ہی پائے جاتے ہیں اس وجہ سے شیر اور گوریلا میں فائٹ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن گوریلا کے سٹینڈ دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ وہ شیر کو ایک بار میں ہی دھول چٹا سکتا ہے ایک ویسک گوریلا کی بھوجاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جھٹکے میں پیڑے تک کو اکھارتا رکھ سکتا ہے ایسے میں شیر کو اٹھا کا فیکنا گوریلا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی نمبر تین پر ہے ہپو ہپو کو دنیا کا موسٹ ڈینجرس اینیمل سکلسٹ میں رکھا گیا ہے ویسے تو ہپو کبھی بھی شیر کے علاقے میں جا کر اسے بھڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے لیکن اگر شیر کبھی ہپو کے علاقے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے ہپو کے اڈائک کا سامنا نرشت روپ سے کرنا پڑتا ہے اور پھر اس وقت شیر کے پاس اپنی جان بچا کے بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے ہپو شیر کی کلنا میں کافی بھاری اور وشال کا جیو ہے اس کے ساتھ ہی اس کے سکن بھی کافی موٹی ہوتی ہے اس پر شیر کے پنجوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وہیں اگر بائٹ فورس کی بات کریں تو ہپو کا بائٹ فورس تقریباً 2000 PSI ہوتا ہے جبکہ شیر کا بائٹ فورس 650 PSI کا ہی ہوتا ہے ایسے میں شیر کبھی بھی اکیلے ہپو سے بھڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ کئی بار تو اکیلے ہپو اور شیر کے پورے جھن پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں نمبر دو پر ہے ہاتھی ہاتھی اور شیر کے بیچ اکثر فائٹ ہوتے دیکھنے کو مل جاتی ہے شیر کئی بار ہاتھی کا شکار بھی کر لیتا ہے لیکن صرف تب ہی جب ہاتھی اکیلہ ہو اور شیر اپنے جھنڈ کے ساتھ ہو اور جھنڈ میں کم سے کم تی شیر ہوتے ہیں ورنہ اکیلے شیر کے لیے ہاتھی کا سامنا ایک ملٹ بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہاتھی دھرتی پر رہنے والی دنیا کے سب سے وشالکہ جیب کے روت میں جانا جاتا ہے یہ جتنا وشالکہ ہوتا ہے اتنا ہی شانت بھی ہوتا ہے یہ شیر پر اٹیک تب ہی کرتا ہے جب شیر اس کے اوپا اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اکثر جب شیر ہاتھی کا شکار کرتا ہے تو جھنڈ میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہاتھی کے پیچھے سے بار کرتے ہیں کیونکہ سامنے سے اگر ہاتھی کو مار دینا شیر کے لیے نا ممکن ہے ایک ورس افریقہ ہاتھی کا وزن تقریباً 6000 کلوگرام ہوتا ہے جبکہ شیر کا وزن ادھیک ٹم 350 کلوگرام تک ہی ہوتا ہے ایسی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیر ہاتھی کے آگے کتنی ڈیٹر ٹک سکتا ہے اس لسٹ میں نمبر ایک پر ہے زراف جی ہاں زراف بھلے ہی بہر شان سبھاب کا ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ زراف اور شیر کی فائٹ میں زراف کئی بار شیر کی جان لے چکا ہے حالکہ ایسا بھی کئی بار ہوا ہے کہ شیر جھنڈ کے ساتھ مل کر زراف کو اپنا شکاہ بنا چکا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ زراف بھی شیر کو مار چکا ہے اس لڑائی میں زراف کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے اس کی لمبی ٹانگیں زراف کی ٹانگ ایک بڑھ انسان سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور وہ شیر کے ساتھ فائٹ کرتے سمیں اپنی اتنی لمبی اور مضبوط ٹانگوں سے شیر پوار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی زراف اپنی لمبی ٹانگوں کی مدد سے کافی سپیٹ سے بھاگ بھی سکتا ہے زراف کو شیر تبھی مات دے پاتا ہے جب وہ کافی بڑے جھنڈ میں ہو اور پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے اوپر ٹیک کرتا ہے دوستوں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دوستوں آپ کے ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی